بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آپ کو پتا ہے کہ آج کل موبائل فون قسطوں پر بہت زیادہ دیے جا رہے ہیں دکانوں پر دیے جا رہے ہیں کافی جگہوں پر موبائل فون قسطوں پر دیے جا رہے ہیں لیکن آج کل آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اب تو پی ٹی اے بھی موبائل قسطوں پر دے رہا ہے دوستوں پی ٹی اے موبائل قسطوں پر کیسے دے گا اس کے لیے کیا ریکوارمنٹ ہوگی کتنے پیسے آپ نے دینے ہوں گے کہاں آپ کو جانا ہوگا کیا کیا چیزیں آپ کو ریکوارمنٹ ہوں گی اور آپ کو کون کون سا موبائل ملے گا اور آپ کو موبائل کے اوپر ٹیکس کتنا دینا ہوگا جیسے آپ قسطوں پر کوئی بھی چیز دیتے ہیں یا پھر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پچاس ہزار روپے کی چیز ہوتی ہے تو اس کے اوپر آپ کو پچیس سے تیس ہزار روپے اوپر دینے ہوتے ہیں لیکن دوستوں یہاں پر کچھ قصہ الگ ہے تو میں آپ کو مکمل معلومات دوں گا دوستوں ریسنٹلی یہ بھی لانچ ہونے والا ہے کہ بھئی آپ کو موبائل فون اب گھر بیٹے کس طور پر دیا جائے گا پاکستان ٹیلی کوم اتھارٹی کی طرف سے اور آپ کو کون کون سے موبائل دیے جائیں گے کس طرح دیے جائیں گے سب کچھ میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستوں فائنلی ابھی تک تو یہ پولیسی لانچ نہیں ہوئی ہے کہ بھئی آپ ابھی سے اپلائی کریں کہ آپ کو موبائل فون انسٹالمنٹ پر مل جائے لیکن دوستوں آنے والے دنوں میں پی ٹی اے نے یہ انانونسمنٹ کی ہے کہ بھئی آپ کو موبائل فون اب کس طور پر دیے جائیں گے دوستوں فار ایگزمپل اگر آپ پچاس ہزار روپے کا موبائل لیتے ہیں تو آپ کو پچاس ہزار کے اوپر پچاس ہزار ہی دینے ہوں گے آپ کو ایک روپیہ اوپر نہیں دینا ہوگا جتنے کی پرائس کا موبائل ہوگا اور دوستوں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ اس موبائل کے اندر آپ کو آئی فون وغیرہ نہیں دیے جائیں گے آپ کو تقریباً دس ہزار سے لے کر ایک لاکھ روپے تک کے موبائل دیے جائیں گے تو دوستوں ایک لاکھ کے اندر اندر جو بھی موبائل آتے ہیں آئی فون کو ہٹا کے باقی جو موبائل آتے ہیں آپ کو وہ دیے جائیں گے کیونکہ دوستوں آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں تو نون پی ٹی اے موبائل بھی پڑھے ہوتے ہیں اور نون اپرو موبائل بھی پڑھے ہوتے ہیں لیکن پی ٹی اے جو آپ کو موبائل دے گا وہ صرف اور صرف ڈبو پیک موبائل دے گا اور بالکل اپرو موبائل دے گا اس میں کوئی بھی illegal کام نہیں ہوگا نہ ہی کوئی دو نمبری ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے پی ٹی اے پاکستان telecom authority registered ہے اور یہ پورے جنہ مطلب پاکستان کی telecom جو سسٹم ہے اس کو چلا رہا ہے تو وہ خود یہ کام کیسے کر سکتا ہے کہ آپ کو دو نمبر کوئی چیز دے وہ آپ کو بالکل اپرو موبائل دے گا اور دوستوں جیسے ہی یہ policy launch ہو جائے گی finally اس کی announcement ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بنا کے بتا دوں گا کہ بھائی آپ اس اس طریقے سے اس موبائل کو buy کر سکتے ہیں installment پر دوستوں buy کرنے کے لیے آپ کو کوئی بھی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی نہ ہی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہوگی آپ کو صرف اور صرف شناکتی کارڈ کی معلومات آپ کو online فراہم کرنے ہوگی اور موبائل آپ کو TCS ہو کے آپ کے گھر آ جائے گا اور آپ کو payment بھی online ہی کرنی پڑے گی اگر دوستوں آپ کسٹ time پر pay نہیں کریں گے تو پھر PTA آپ کا موبائل بلوگ کر دے گا PTA کے پاس یہ authority ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے موبائل بند کرنا اور موبائل اون کرنا یہ PTA کا ہی کام ہے تو جب آپ PTA کو کسٹ نہیں دیں گے time پر تو PTA آپ کا موبائل فوراں بند کر دے گا دوستوں امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور subscribe کریں اللہ حافظ